ابھی ان کو یہ انسٹرکشنز دے رہا تھا کہ آپ کوشش کیجئے کہ یہ سویمنگ پول اولیمپک سٹینڈرز کے مطابق ہو تاکہ ہمارے بچے جو یہاں سے سیکھ کے کھیل کے جائیں اور وہ ان کو کوئی کسی عسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ورلڈ سٹینڈرز کے مطابق وہ یہاں پہ ان کو محول میسر آئے اور جب محول انیبلنگ انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے تو پاکستان جس میں صلاحیتیں ہیں اور جس میں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھر ہے آج ہمارے پاس فارمر اولیمپینز یہاں پہ موجود ہیں آج یہاں پہ انعام بٹ اور دوسرے وہ سٹارز موجود ہیں جنہوں نے who made Pakistan proud by well deserved winning gold medals اور مختلف medals انہوں نے حاصل کیے تو انشاءاللہ اور سپورٹس میں بھی ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان نے لیڈ کیا ہے کئی سپورٹس میں دنیا میں اور محدود وسائل کے باوجود تو یہ ٹیلنٹ آپ میں ہے اور یہ ملک آپ پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہیں آپ ہمارے لئے بہتری کی امید ہیں اور بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ ہمارے نوجوان بہتر طریقے سے کام کریں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو اس سارے انیشیٹیو میں انوالو کرنے کا مقصد جہی ہے کہ ایسے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے ہم اپنے ہیروں کو آگے لے کر آئیں ان کے اوپر صحیح انویسٹمنٹ ہو اور وہ بہتر طریقے سے یہاں پہ کام کریں دیئر سٹوڈنٹس اور جنگ پیپل آف لاہور اور پاکستان آج یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں بھاولپور سے اور مختلف صوبوں سے لوگ آئے ہیں مجھے دیکھ کی خوشی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپورٹس کے جو مقاصد ہیں وہ صرف بہترین تفریہ اور بہترین مقابلہ ہی نہیں کرنا بلکہ آپ کے اندر سپورٹس ایک پیشن پیدا کرتی ہے ایک کمپیٹ کرنے کا آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے آگے بڑھنے کی جستجو پیدا کرتی ہے جہاں آپ کو سپورٹس جیتنے کے عذاب زندگی میں سکھاتی ہے جس ظرف سے آپ نے جیتنا ہے اور جیت کے بعد جس طرح پھلا ہوا درخت جھک جاتا ہے اس طرح دوسرے کا خیال کرنا ہے وہاں پہ سپورٹس آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر ہارنا ہے تو کس گریس سے ہارنا ہے سپورٹس آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہارنے کے بعد نا امید نہیں ہونا ٹرائے ٹرائے اگین کی مصداق آگے بڑھنا ہے دوبارہ کوشش کرنی ہے اور دوبارہ پھر کھڑے ہونا ہے اگلے کمپیٹیشن میں آپ کو سپورٹس یہ بھی لیسن سکھاتی ہے کہ دنیا میں آپ نے رولز آف دا گیم جو ہے اس کو فالو کرنا ہے قوانین کا آداب امپائر کے فیصلوں کا احترام اور کبھی بھی امپائر کو ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ چیٹین جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ عزت کی بجائے شرمندگی اور ندامت ہی دے گی میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھرگ میں نوجوانوں کو کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنے سے صحت مند معاشر کا قیام عمل میں لائے جا سکتا ہے گورنر پنجاب علی غر رحمان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم یود پروگرام کے تحت نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اور نکھارنے کے لیے تمام تر ممکنا اختامات کیے جا رہے ہیں اور ناظرین اب رکھ کریں گے کراچی کا جہاں چیئرمن سینٹ ڈیفنس کمیٹی مشاہد حسین سید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں Alan Alam Adhqbal اکبال Alam Adhqbal didn't see his dream coming into reality but it was 90 years ago when Alan Akbar the great poet of the east talked of دیکھ مشرک سے ابرتے ہوہے سورج کو دیکھ see the sun rising in the east he talked of the rise and resurgence of Asia and he also talked of the rise of China 90 years ago he predicted that گرا خواب چینیس عملنے لگے ہمالہ کے چشمے